السلام علیکم دوستو قدرت نے اپنے کرشموں کے آگے بار بار ہم انسانوں کو بے بس کیا ہے اور ہمیں ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کئی بار تو سائنس دان سالوں تک ان کرشموں کے پیچھے موجود وجوہات کے بارے میں ریسرچ کرتے رہتے ہیں تو آج ہم قدرت کے دس ایسے ہی حیرت انگیز اور حیثمی کرشموں کے بارے میں جانیں گے جن کو دیکھنے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گیا کیونکہ ہم ان کرشموں کے پیچھے موجود وجوہات سے پردہ بھی اٹھائیں گے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سبسکرائب کریں انفرمیٹیو مائنڈز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر ٹین ولکینو لائٹننگ دوستو آپ نے بہت سے جوالہ مکھی دیکھیں ہوں گے لیکن کچھ پہاڑ ایسے بھی ہوتے ہیں جب ان میں لاوہ نکلتا ہے تو ساتھ میں بجلی بھی دکھائی دیتی ہے یہ کافی حیرت انگیز بات ہے اور اس کے بارے میں سائنشدانوں کے درمیان ابھی تک بحث چاری ہے لیکن کوئی بھی اس کے پیچھے موجود اصل حقیقت کے بارے میں نہیں جانتا جہاں تک ہم نے اس کے بارے میں سٹڈی کی ہے اس کے پیچھے موجود دو وجوہات ملی ہیں پہلی یہ کہ آج تک جتنے بھی جوالہ مکھی میں سے بجلی نظر آئی ہے وہ پہاڑ سرد علاقوں میں موجود تھے اور جب اچانک منس فور ڈگری کی سردی میں لاوہ نکلا تو انہوں نے پوزٹیو اور نیکٹیو چارج کو رپیل کیا جس سے بجلی پیدا ہوئی اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ سرد علاقوں میں پہاڑ جمع ہوتے ہیں اور بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اچانک اور تیزی سے لاوہ نکلنے پر بہت زیادہ رگڑ پیدا ہوتی ہے جس سے بجلی نکلتی ہے دوستو ان خوبصورت سکائی پینٹنگز کا آگ اور بارش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا اصل نام سرکم ہوریزون آرک ہے لیکن موسم سے محبت کرنے والے لوگ ایسی چیزوں کے بارے میں بہت جلد فیصلہ کر لیتے ہیں اور غلط اندازے لگاتے ہیں اس کے پیچھے موجود حقیقت یہ ہے کہ یہ رنگ سورج کی روشنی کی وجہ سے بن رہے ہیں اور جس چیز پر بن رہے ہیں وہ ایک برف کا بادل ہے جو کہ خاص شکل میں موجود ہے جس وجہ سے سورج کی روشنی اس بادل میں 90 دیگری کے انگل سے داخل ہو رہی ہے اور ایسے خوبصورت رنگوں کو پیدا کر رہی ہے لیکن یہ ایک عام بات نہیں ہے وہاں کے ایک شخص سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میں یہاں تیس سال سے کام کر رہا ہوں لیکن میں نے آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا دوستو اس کا ایک دوسرا نام آقا فائٹ اور نیڈو بھی ہے دیکھنے میں یہ ایک توفان کے جیسا لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک آگ سے بنا ہوا ہے یہ آسمان کی طرف اٹھنے والے آگ کے شولوں کی ایک اتار ہے اس کے اندر جلتا ہوا ملبا ہوتا ہے جو کافی تباہی مچا سکتا ہے یہ امریکہ کا سب سے بڑا آقا توفان ہے اس کی بلندی ہزار فٹ ہے اور یہ آگ کچھ ہی منٹوں میں میلو دور تک پھیل گئی یہ فائٹ اور نیڈو تب بنتا ہے جب باہر سے تھنڈی اور تیز ہوا توفان کی طرف آتی ہے تو وہ آگ سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہے جس کے وجہ سے ہوا گھومتی ہے اور اس کے ساتھ آگ بھی گھومتی ہے جسے ہم فائٹ اور نیڈو کہتے ہیں نمبر سیون پینی ٹینٹس دوستو یہ آئی سپائکس جسے ہم پینی ٹینٹس بھی کہتے ہیں اکثر انچی انچائی والے سرد مقامات پر پائے جاتے ہیں یہ دیکھنے میں بہت زیادہ حیرت انگیز اور دلکش ہوتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ پندرہ انٹ سے پندرہ فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے موجود وجہ یہ ہے کہ جہاں یہ پینی ٹینٹس بنتے ہیں وہاں سورج کی کرنے سیدھی پڑتی ہیں اور جس اسے سے برف نرم ہوتی ہے وہ پانی میں تبدیل ہونے کی بجائے ڈائریکٹ پانی کے بخارات میں تبدیل ہو جاتی ہے جس وجہ سے یہ نوکیلی چٹانے بن جاتی ہیں نمبر سکس کی کارڈز دوستو اگر آپ اوہیو مغربی ویرجینیاں یا ان کے امسائے ممالک میں رہتے ہیں تو آپ کو دنیا کے ایک عجیب موجزے کا سامنا ہے یہ مخی پودوں کے نیچے رہتی ہے اور وہیں سے اپنی خوراک حانسل کرتی ہے اور پیدا ہونے کے تیرہ سال بعد یہ زمین سے نکلتے ہیں اور کچھ ہی ہفتوں میں وہاں کے لوگوں کے سارے انڈے جوس اور باقی میٹھی چیزیں کھا جاتے ہیں جس سے ان لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ امریکہ کا سب سے لمبی عمر والا انسیکٹ ہے جس کی عمر ستارہ سال ہوتی ہے اور اب یہ دوہزار تیس میں پھر سے زمین سے نکلے گا نمبر فائف بلڈ فالس دوستو ویسے تو انٹارکٹا میں کئی بڑے گلیشئرز ہیں لیکن ان میں سے ایک گلیشئر ایسا ہے جس سے لار رنگ کا پانی بہتا ہے ابھی تک اس لار رنگ کی وجہ رہیسے بنی ہوئی تھی لیکن اب اس کے راز سے پردہ اٹھ گیا ہے یہ رہیسے میں گلیشئر ٹیلر گلیشئر کے نام سے جانا جاتا ہے جو تقریباً چوون کلومیٹر لمبا ہے یہ کافی انوکھا گلیشئر ہے جس کے پانی کا رنگ خون جیسا لال ہے جس وجہ سے اسے بلڈ فالس کا نام بھی ملا ہے پچھلے ایک سو چھ سال سے سائنٹسٹ اس پر بحث کر رہے تھے لیکن اس کے پچھے موجود وجہ کوئی نہیں جانتا تھا پھر امریکہ کے کولوریڈو کولیج کی ایک سٹوڈنٹ جس کا نام جیسیکا تھا اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اس لار رنگ کے پانی کی وجہ کھوج نکالی انہوں نے بتایا کہ یہ پانی ایک وشال طلاب سے نکل رہا ہے جو اس کلیشئر کے نیچے سالوں سے موجود ہے کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے پانی میلٹ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے گرمی چھوڑتا ہے یہی گرمی برف کو چاروں طرف سے گرم کرتی ہے اس ریسرچ کو دوہزار سترہ میں ثابت کیا گیا نمبر فور جائنٹ پرما فروسٹ ایکسپلوئین دوستو سائیبیریہ جو کہ روس میں واقع ہے اس کا ایک ٹائمری جزیرہ ہے جو کہ بہت سرد علاقہ ہے یہاں ایک بہت زوردہ دماغہ ہوا جس کی واساٹھ میل دور تک سنی گئی اور جب لوگ یہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ زمین میں ایک بہت بڑا سراخ موجود ہے جس کی گھرائی 330 فٹ تھی لوگوں نے سوال اٹھایا ہے کہ سائیبیریہ تو ایک تھنڈا علاقہ ہے تو یہاں دماغہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس کے پیچھے موجود وجہ یہ ہے کہ یہاں کا موسم اب تبدیل ہو رہا ہے جس وجہ سے برف پانی میں تبدیل ہو رہی ہے اور برف کے نیچے موجود پودے پگل کر فوسل فیول میں تبدیل ہو گئے ہیں جس وجہ سے زمین کی نیچے بہت زیادہ میتھین گیس پیدا ہوئی اور دباؤ بڑھنے کی وجہ سے دماکہ ہو گیا اور یہ سراخ بن گیا دوستو یہ درخت فلپائن اور انڈونیشیا میں پائی جاتے ہیں جنہیں ریمبو گم کہا جاتا ہے اور یہ زمین کا سب سے رنگین درخت ہے اس کے بدلتے رنگوں کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ عام طور پر درختوں کے پتوں میں کلورو فیل ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا رنگ سبز رہتا ہے اس درخت کی عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے اس میں کلورو فیل کم ہوتا جاتا ہے دوستو یہ ہوائی میں موجود ایک بیچ ہے اور ایسی دنیا میں صرف ایک ہی بیچ پائی جاتی ہے جس کی مٹی کا رنگ سبز ہے اور ماہرین اس کے بارے میں تیس سال تک ریسرچ کرتے رہے ہیں جس سے انہیں پتا چلا کہ پہاڑوں سے جب لاوہ نکلا تو اس نے بیچ کے آس پاس موجود پتھروں کو سبز رنگ دے دیا جس کی وجہ سے اس کے آس پاس کا پانی اور جگہ بھی سبز ہے نمبر ون وارٹر سپورٹس دوستو وارٹر سپورٹس پانی کے طفان کی طرح نظر آتے ہیں لیکن یہ طفان کے دوران بنتے ہیں ان کی انچائی دو ہزار فٹ تک ہو سکتی ہے اور اس طفان میں ہوا سو میٹر پر ہورکی سپیڈ سے گھومتی ہے ایک گیر ممولی بات ہے یہ عام طور پر فلوریڈا میں پائی جاتے ہیں اور انہیں بڑی بڑی جیلوں پر بھی دیکھا گیا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جب درجہ حرارت زیادہ ہو جاتا ہے تو سمندر کا پانی تیزی سے بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے اور سمندر کے اوپر بادل بن جاتے ہیں اس کے دوران تھنڈی اور باری ہوا سمندر کے اوپر سے گزرتی ہے جس کی وجہ سے بادلوں اور سمندر سے اٹھتے ہوئے بخارات کے درمیان ٹورنیڈو بن جاتا ہے اور اس ٹورنیڈو میں بخارات ہوتے ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ پانی کا ٹورنیڈو ہے اور بارش برسا رہا ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تکنیکہ شکریہ